اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ معذر صامین کلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ہوں محمد علی السبا ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہے ان کا تعرف کراتے چلیں ہمارے ساتھ جو مہمان محمد اسرائیل نومانی صاحب اسلام علیکم آپ کو اس بس میں خوش حامدیت کہتے ہیں ان کے ساتھ جو فرما ہے خوش گلو سناقہ نوجوان سناقہ بہت ہی منفرد اور اچھوت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو فرما ہے موطرہ براب محمد موین تاجی صاحب اسلام علیکم آپ کو اس بس میں خوش حامدیت کہتے ہیں دونوں وہ آباب کو خوش حامدیت کہتے ہیں ناظرین آج سوچ رہا تھا کہ کون سا موضوع منتخب کیا جائے کل جو واقعہ جس کی فوٹیج بار بار ٹیلیوزن پر دکھائی جا رہی ہے اس نے ایسا دل و دماغ پر ایک سنجیدگی اور رنج کسی کیفیت تاریخ کر دی ایک کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج کس حوالے سے بات کی جائے ظلم کے حوالے سے بات کی جائے اس نوجوان کے حوالے سے بات کی جائے ہمارے قانون کے حوالے سے بات کی جائے معاملہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو شریعت کے حوالے سے ہم مفتی صاحب سے اس سارے واقعے کے حوالے سے بات کریں گے اس واقعے کی جو فوٹیج ہم نے دیکھی انٹرنیٹ پر دیکھی اور اس کے بعد جو ٹیلیوزن پر پہلے دیکھی پھر انٹرنیٹ پر مکمل فوٹیج جو موجود ہے آپ یقین جانئے اس نوجوان کے جو مارنے کا جو ہلاکت کا جو شہید کرنے کا معاملہ تھا وہ مجھ سے نہیں دیکھا گیا انٹرنیٹ پر ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو جگہ میری والدہ نے جب یہ پروگرام دیکھا تو وہ ساری رات نہیں سکے سکی میرے بچے نے جب دیکھا تو وہ افسیٹ ہو گیا اس کے لئے میں جہاں جہاں گیا اپنے مارکٹ میں اپنے دوست سے اب آپ سے ملنے جننے والوں سے ہر جگہ پر اسی فوٹیج کے بارے میں ذکر تھا ہم اتنے بے حس کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں سانے ہائے سیالکوٹ ہو خروٹ آباد کا واقعہ ہو یا پھر یہاں پر جو بے نسی پارک جو ہے اس میں یہ واقعہ ہوا ہم بلکل بے حسی کے جانے پہ رہے ہیں آج پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ افریقہ کے بعض ایسے شہر ہیں کہ جہاں پر پانچ بجے کے بارے میں جب اندھیرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے کیونکہ اگر آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ ڈکیتوں کے ہاتھ سے مارے جائیں گے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں نکلا ہو کچھ بھی چھوٹی رقم کے لئے بھی آپ کو جان سے مار سکتے ہیں ہم جب سنتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ نیزانے وہاں پر law and order کی کیا سیچویشن ہوگی یہ کیسا شہر ہے ہم اس کے بارے میں اسے سنتے ہیں میں کسی بہت ہی دانشمند آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ مینو ان وہی آج صورتحال پاکستان کی بالخصوص کراچی کے نظر آتی ہے آج یہاں پر یہی معاملات چلتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یا تو ہم law and order کی حوالے سے پس جاتے ہیں اگر ان سے بچ گئے تو پھر آپ ڈکیتوں کے ہاتھ سے پس جاتے ہیں رات کو سات آٹ نو نو بری تک بس آپ کو رشن نظر آتا ہے اس کے بعد معاملات اس سے ہوتے ہیں کہ لوگ گھروں میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیا ہمارے گناہوں کی سجا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ لڑکا جس کو انہوں نے مارا وہ مجرم تھا مرزم تھا بے قصور تھا اس حوالے سے ہم آج بات نہیں کریں گے وہ تو قانون فیصلہ کرے گا ہم بس اس فوٹیج کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایک نہتہ شخص جو معافی کی درخواست کر رہا ہے معافی ماغ رہا ہے اس کو قانون کی حفاظت کرنے والے قانون کا سبق دینے والے اسے بے دردی سے مار دیتے ہیں جسم کے ایک حصے میں جب درد ہوتا ہے پورا جسم استراب کی کیفیت سے دو چار ہو جاتا ہے اور یہی الحمدللہ آج بھی ہے کہ سارے لوگ اس پر استراب کی کیفیت سے ہم جانیں گے کیونکہ کیوں ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے خوشیت کریں گے اس حوالے سے بات کرنے کی اگر آپ بھی چاہیں اس حوالے سے بات کرنا چاہئے ضرور بات کر سکتے ہیں ایک علاہ محصد موجود ہیں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مفتی مولانا اسرائیل نوانی صاحب کے جانے بڑھیں گے السلام علیکم والی اکمر السلام علیکم اللہ خوش رکھے اللہ آپ دیو کی سوری ٹین کو اللہ تعالیٰ اس نے طرف کی دے اللہ آپ ان لوگوں کو اکمرہ ستاقر سے برد دے گا میری آپ تیوی کی ٹین کو کہ اللہ سے بہت بہت برسی میں آپ لوگوں کے لیے شیخبردرام کرتے ہیں اور ہر موضوع پر لے کر آتے ہیں اور سر سے میرا دل بھی خون جاہت پر ہورا ہے اس برسے کی فضل دے دیں کر میری کو تبیار خراب ہو گئی میں نے کچھ ہاتھی دیشن ہو میرے بچے نے کیا رہے لگے کہ آپ ہی آن کی دیکھیں بائم بائم کی دیکھوں مگر میرا سرچاروں کا اس بچے کو دیکھ گھنپا رہا جس کو باہر دیا جا رہے وہ کسی بولی تانتا ہے جب ہمارے محابی بھی ہمارے دشمن ہو گا ہے تو ایسا وہ اس کا چاہا فائدہ ہے ایسا ہمارا پاکستان کسی امیران کا اسلام کا میرے پاکستان اسلام کا اس کو بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کے پاکستان بہت خوبصورت ہے پاکستان تو واقعی امن کا گہوار ہے اور جہاں تک کہ اس واقعے کے حوالے سے ہم کسی بھی کسی ادارے کی طرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا کا پورا ادارہ خلاب ہے یعنی ایک اگر شخص کا کوئی اس نے کیا ہم اس کے مذہمت بھی کر رہے ہیں اور یقیناً اس ادارے کی توجہ بھی دربار ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو لیکن ایسے بہت سے اہلکار ہیں رینجرز کے بھی ہیں فوج کے بھی ہیں پولیس کے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان پہ کھل کے اس ملک کی حفاظت کی لیکن اگر ایسے لوگ ہیں تو یہ پروگرامی سے لکھ کیا گیا آ رہا ہے کہ تاکہ ایسے لوگ اگر ان کی طرف توجہ نہیں ہیں تو توجہ ہو جائیں ادارہ الحمدلہ پاکستان کی حفاظت کرنے کے لئے اس کا مستعد ہے اور انشاءاللہ اور بہنہ آپ نے کال کی آپ نے بلکل صحیح کہا لیکن دعا کیجئے پاکستان کی انہیں دعا کیجئے اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ سب کی سب خراب ہیں لیکن جو خراب ہیں ان کو درست ہونا پڑے گا آج وہ وقت آگیا ہے کہ درست ہونا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ سب سیاستان خراب ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب اہل کا خراب ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ خراب ہیں بہت اچھے لوگ ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج بھی قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قائمت تک قائم و دائم رہے گا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں پاکستان کے آج سے بہت سکتا ہے میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے علاقے بہت سراغ ہوتے ہیں کون ہے ہم آج ساتھ اور کہاں سے یہ بہت سراغ آیا ہے جب یہ کہاں آیا ہے یہ ملکہ کچھ بھی نہیں بہت سکتا ہے ٹھیک آپ کی احساسات پہنچ گئے لوگ بھی سن رہے ہیں ہمیں دعا کرنی ہے میں بہت زیادہ گفتگو کر چکا ہوں اور کالرز بہت سارے ہمارے شاہد موجود ہیں ہمارے علامہ صاحب یہاں پہ تشیف فرما ہے بڑی دیر سے ان کے جانے بڑے ان کے جانے بڑھتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں مولانا صاحب یہ واقعہ جو ہوا میں نے اپنے انٹروں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ کہہ دیئے آپ اس کی تاعت کریں گے کہ کون بھی ادارہ پوری طریقے سے خراب نہیں ہوتا اس پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے ہم کالی بھیڑ عام طور پر کہتے ہیں اب ان سے گلتی پورے ادارے کو تو ایسی بات ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں ان کی ذمہ داری ہے ان کو توجہ کرنی چاہیتی جو ذمہ داروں کے خلاف کاروائی بھی ہو رہی تھی وہ فوٹیج یقینی طور پر آپ نے بھی دیکھی ہوگی جہاں جہاں میں گیا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے یہ فوٹیج نہ دیکھی ہو اتنی زیادہ دنیا انٹرنیشن فیس بوک کے طرح ہمیں سب پتا چلتا ہے کیا کہیں گے یہ واقعہ ہونا کچھ سوال سے اگر آپ کو بات کہنا ہے چاہیے اس واقعہ کے والے سے اصل میں بنیادی بات اس واقعے کے نہیں ہے اگر آپ اس سے پہلے بھی دیکھیں تو سانحہ خروٹ آباد دیکھیں انہیں اہلکاروں میں سے کیسی ان کے اوپر گولیاں برسائی بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی جنہیں جرم کے اور سانحہ سیالکورٹ آپ دیکھیں اس کے اندر بھی ایک حافظ تھا ایک بھائی ان کا اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا اصل میں پورا معاشرہ جو انہیں ان چیزوں کی لپیٹ میں آگئے ہیں تو بنیادی چیز اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں انسانی یعنی انسان کو جو انسان کہا گیا اور قرآن مجید میں اللہ انشاءت فرمائے کہ وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَم پھر انسان لفظ کے اندر خود ہی لفظ انسان کے اندر ایک انس ہے ایک محبت ہے ایک رفق ہے ایک پیغام اس کے اندر پائے جاتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ یہ تعلیم فرمائی اور اپنے صحابہ کو بھی قرآن مجید میں اللہ انشاءت فرمائے کہ اَشْدَّعُ عَلَقُفَارُ حَمَّا أُبَيْنَهُمْ کہ مسلمانوں کی یہ ہیت ہے کہ وہ کفار کے اوپر تو بہت زیادہ سخت ہوتے لیکن آپ اس میں بڑے نرم ہوتے ہیں اگر ان تمام تعلیمات پر عمل ہوتا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال کے اگر اہمیت ہماری نظروں میں ہوتی تو یقین جانئے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ سارے واقعات رولما نہیں ہوتے اب اس لڑکی کے ساتھ جو کیا گیا اور بڑا دل خراش واقعہ ہے میں نے خود بھی اس کو بار بار دیکھا ایک شخص آتا ہے اور نہ اس کے پاس کوئی پسٹول ہے نہ اس کے پاس کوئی ایسا آلہ ہے آلہ قتل ہے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں اور ایک شخص اس کو بریبان سے پکڑ کر اسے رینجلز کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر وہ بار بار معافیہ مانگتا ہے اور وہ ان کے اوپر بندوقتان لیتے ہیں جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اشاعت فرمایا کہ جس نے ہمارے پر تلواروں کو اٹھایا صرف تلواروں کو اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں اللہ کے حبیب کا اشارہ تاکہ ہے کہ انسانیت کا احترام لوگوں کی نظروں کے اندر باقی رہیں ایک مسلمان کا جو ایک مقام اللہ رب العالمین نے یعنی صرف مسلمان نہیں بلکہ ایک انسانیت کا جو مقام قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یعنی انسانیت کو جو اوجاگر کیا اسے جو ایک مقام تقدس جو اللہ رب العالمین نے اتا فرمایا تو یہ اسی وجہ سے تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھے بلکہ قرآن مجید میں تو جہاں بہت سارے موضوع کا احاطہ کیا گیا ہے بہت سے ہمارے سامنے ہیں بہت سے پوشیدہ بھی ہیں یقین جو سمندر سے سیپ میں سے موتی نکال لیتے ہیں ان کے سامنے ہیں اس میں انسانیت ایک بہت بڑا موضوع ہے جو قرآن جس میں آپ تو ماشاءاللہ اللہ میں ہیں اور آپ بہت سارا جانتے ہیں کہ انسانیت کے بہت زیادہ خداف کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کافیروں کو پر سخت بھی ہیں تو کافیروں کو قتل کرتے پھریں جنگ کا جب معاملہ آئے گا تو بھی دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے لیکن مسلمانوں پر تو وہ شفیق ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے زندگی کی بھیگ مارا ہے جو نہ ہوتا ہے اور اس سارا معاملہ ہے ایک کلو کو شامل کرتے ہیں گفتگو کسی طرح آگے بنائیں گے اسلام علیکم علیکم سلام سنیم صاحب پروگرام نے آپ کو خوش آمد اید کرتے ہیں آپ جو حاضر ہیں آپ کی اپنے اسلام علیکم جی جی آپ کا بات ہے کہ سریاد یا سراعتم سے تو پچھتی ہے کچھتی کچھتی میں سراعتم ہو جو ساہے نامینے کا آئے آئے تو حفظہ میں جانا کو یہ کہتا ہوں کہ اب ہم جو کچھ مقبولہ کشمیر میں یہی پوسر کر رہی ہیں تو کیا آج کے بعد ہم کنکو کہہ سکتے ہیں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ارزانم ہیں یہ مزانہ صاحب کے ضرم کر رہے ہیں لیکن جو کچھ پاکستان نہیں پاکستان نے ہمارے کیوں کہ یہ جنس میں کیا آپ بتائیے جا کہ ہمارے سرشتر تھے کیونکہ نہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں دنیاں کیا کہہ سکتے ہیں یہ پوسر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میری امت کے دوبرو اگر صحیح ہو حکوم کا امت ہی ہوگی آخر یہ دو خراب ہوں تو صحیح امت خراب ہوگی وہ ہیں حاکم اور سکھا اور دوسری طرح یہ ہے کہ جیسے میں حکوم ویسے حاکم مسئلہ ہمارے لئے ایک لئے ہمارے مقاعد بہت جسر ہوئے ہیں آپ صاحب اگر ہم کچھ ہو کچھ ٹھیک ہوں تو اللہ کا ہمیں حکوم راہ بھی اچھے دے گے بے شکتے ہیں لیکن ہماری قدمت میں اتجاہ کرتا ہوں کہ آج پروگرام کے اتقام پر آج ہوگا اللہ کے سپاہ دیانی میں دعا فرمائی اللہ کہ یادہ آپ نے رسول حضرت محمد مطباق صدر اللہ حضرت محمد 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 حضرت محمد حضرت پاکستانی محمد اور فاکستان پر حضرت کا ہے جو حضرت ہو چکے ہیں بالکلہ محیوس ہیں جبکہ یہی لب اپنے فرمائی محیوس نہیں کنا ہے لیکن اب کیا ہوگا محیوس نہ ہو تو آپ سب کیا ہو ٹھیک ہے آپ کی بات اللہ محمد سنی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اچھی سوال بھی کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے قول کیا اللہ تقنی رحمت اللہ رحمت سے مایوس مت ہو اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں ہم مایوس نہیں ہوں اپنی اصلاح کرنی ہے ہمیں اپنی اور سارے لوگوں کی سارے انسانوں کی کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ جب ایسی مایوسی کی کیفید آتی تو یہ تمہیں راستہ ملتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے دیوار آگئی وہی سے اللہ راستہ فرماتا ہے ہماری سمجھ میں یہ ہوتا ہے کہ دیوار آگئے راستہ نہیں راستہ وہی سے ملتا ہے پانی وہی سے نکلتا ہے جہاں پتا چلتا ہے کہ پانی نہیں ریگستان میں اللہ چاہے تو پانی عطا فرماتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں اپنے دل سے سوچتے ہیں بس اس کی طرح رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم رجوع کریں گے دعا بھی کریں گے ہوتی طرح کیا کہیں گے آگے جو آپ نے کہا آپ نے بڑی اچھی بات کہیں یعنی قرمجید میں جو ایک خطاب ہے وہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانیت کو ایک پیغام ہے قرآن کا سب سے بنیادی طور پر بنی آدم میں سار انسان اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو قرآن مجید کا جو سب سے بڑا جو اللہ کے دین نے جو ایک پیغام دیا ہے وہ ایک حقوق کا دیا ہے عادل کا دیا ہے ایک مسابات کا دیا ہے انہیں دین کے اندر جتنی وسط رکھی گئی اور دین کے اندر جتنے حقوق کی رعایت رکھی گئی ہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے یہاں تک کہ یہ تو مسلمان کا قتل ہوا اور احساس تک نہیں ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے کے اندر اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کر دیتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس غیر مسلم کا مسلمانوں سے قساس لیا کرتے ہیں جس طریقی ایک مسلمان سے خساس لیا جاتا ہے اچھے یہ ہم ہمارے سے مہین تاریخ بھی موجود ہیں ان کے جانے پہ کلام بھی شامل کریں گے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک سسٹم ہے ہمارے ہاں پر کہ اب یہ فوٹے سامنے رہیں گے اسی بیش شمال لوگ بسو مارے جا رہے ہیں